اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے کہ سب خیر سے ہوں گے اللہ پر سب کو خوش رکھے دوستو تو یہ والا آج کا ڈیزائن جو ہے یہ سامنے گلے کے اوپر ہے اور پلیٹو والا ڈیزائن بہت ہی یونیک اور زبرسٹ ڈیزائن ہے اور آسان ڈیزائن ہے یہ مشکل نہیں ہے کم اکمل طریقہ سمجھاتا ہوں لیکن سب سے پہلے جو دوست ابھی ہیں میرے چینل پر وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کے بٹن کو لازمی پرس کر دیں اور آئی ہم ویڈیو کے طرف چلتے ہیں اس کا آسان طریقہ کا رسم جاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھیں سامنے گلہ آپ نے اس کو اس طریقے لگا لیں نہیں اچھے طریقے سے تاکہ کپڑا اگر اس طریقے سے کھولتا ہے تو کھول جائے لیکن یہ آپ نشان بھی لگا لیں یہ آپ کا نشان لگ گیا ہوئے تو یہ دونوں سیٹوں پر آپ نے پلیٹ لگانے ہیں کیسے لگانے ہیں یا آپ نوٹ کرنے ذرا پہ مشکل کام نہیں ہے آسان سن ٹرک تو میں اپنے دوستوں کے لئے لے کے آتا ہی ہوں یہ ایک پیس آپ نے لین ہے تقریبا پندرہ ساڑھے پندرہ اس کی لیندھ ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کے نشان اس کو لازمی لگا لیں تاکہ درمیان میں سامنے پٹی آ جائے گی اور سیٹوں میں جو چڑائی ہے ان کی تو ایک سائٹ سے تقریبا کوئی آٹھ ہنچ اس کی چڑائی ہے تو آٹھ ہنچ بھی زیاد ہے لیکن آپ نے اتنا پیس رکھ لینا ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں آپ نے ایک پیرکس لے لگانی ہے کوئی مشکل نہیں سمپل سا کام آسان سا اور تیار ہونے کے بعد بہت خوبصورت کام ہے ڈیزائن ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ایک پیرکس لے لگانی ہے تو ایک ہی سیٹ سے آپ نے پہلے پلیٹ نکالنے ہیں دوسری سیٹ میں ہم بعد میں جائیں گے تو اس طریقے سے جب دوسری سیٹ آپ لگائیں گے تو ایک پیر کا آپ نے پلیٹ رکھنا ہے اور ایک پلیٹ کی سپیس ہو درمیان میں تاکہ دوسرا پلیٹ جب اس طریقے ساتھ فولڈ ہو کے جائے تو دوسری سلائی کے بالکل برابر جائے سلائی کے اوپر نہ آئے پلیٹ ایک لیول کے ہوں گے تو بہت زبردست خوبصورت ڈیزائن بن جائے گا تو اس طریقے سے یہ دیکھیں میں آپ کو رام سے سمجھا رہا ہوں اور آگے آگے بھی آپ سمجھ جائیں کوئی مشکل کام نہیں ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو سلائی ہے پہلی والی سلائی تو اس کنارے پہ ہے اور اس کنارے پہ ہمارا جو پیر کا کنارہ ہے تو اس طریقے سے آپ نے یہ سیدی 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 سلائی لگا لینی ہے پپڑے کی لیند قریباً پندرہ ہے تو پندرہ رکھ لیں آپ پٹی ہماری تیرہ بھی تیارہ آجائے گی جتنی پٹی رکھنی ہے آپ نے چودہ رکھنی ہے چودہ میں تیارہ آجائی ہے پٹی کی جو لیند ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے پلیٹ ہمارے تیار ہوتے جائیں گے جب آپ ایک پیر کا پلیٹ ڈالتے جائیں گے یہ پلیٹ نکال کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ طریقہ آپ نے دیکھ لیا ہے اس طریقے سے آپ نے یہ پلیٹ نکال لیں مکمل پہلے ایک سیٹ سے نکال لیں پھر دوسری سیٹ سے ہم نکالیں گے اور دوسری سیٹ سے جب نکالیں گے تو اس کا روح دوسری سیٹ پہ ہوگا تو کوئی مشکل کام نہیں ہوتا دوستو اگر ڈیزائن اچھے لگتے ہیں تو لائک تو کر دیا کریں اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کومنٹ پہ پوچھ سکتے ہیں کومنٹ کر کے بھی اور ویڈیو کے لاسٹ پہ نمبر بھی آپ کو دیا ہوئے وارس اپ کا تو یہ طریقہ کارے یہ دیکھیں زبردست طریقے سے ہمارے پلیٹ مکمل ہو گئے ہیں اس طرف بٹھا لیں گے تو یہ اس طریقے لگا کے بھی آپ کو دکھا دوں گا اور نیچے کی طرف یہ دیکھیں اس کے الگ آپ نے پیس بنانے ہیں الگ پیس آپ نے نیچے کی طرف بنانے ہیں تو یہ ہم نے جتنا پلیٹ ہمارے اوپر والے ہاتھ اتنی ہی سکی بس ہم نے رکھنی ہے اور باقی کے فال تو پیس کو کٹنگ کر لینا ہے میں آپ کو اس طریقے لگا کے بھی دکھا دیتا ہوں اور سامنے ایک اوپر جب لگائیں گے تو وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا یہ دیکھیں زبردست خوبصورت ہمارا یہ کام پلیٹوں والا یہ مکمل ہو چکا ہے یہ بارے دیکھ لیں نیچے جو پلیٹ آئیں گے یہ وہ والے ہیں تو اب اس کو لگانا کیسے ہے کس طریقے سے لگانا یہ آپ نوٹ کریں سیدھا سیدھی سہیٹ ہے ہمارے سامنے کی تو اس کے بعد یہ دیکھیں کنٹراس آؤٹ لین کے لیے آپ نے زبردست پیس چوائس کرنا ہے کنٹراس اچھی ہو تو یہ ہماری آؤٹ لین ہوگی مکمل اینڈ دونوں اینڈ پہ ہوگی یہاں جہاں پہ پلیٹ لگے گا تو اس کے نیچے ہم نے یہ کنٹراس پیس رکھنا ہے مغزیل یہ دیکھیں درمیان آپ سیٹ کر لیں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا جو میری فیلڈ میں کام کرنے والے ہیں تو کافی حد تک وہ سمجھ رہے ہوں گے اس طریقے سے آپ اس کو سیٹ کر لیں پہلے درمیان میں پلیٹوں والے پیس کا بھی نشان ہے اور سامنے کا بھی نشان ہے اس کو اپس میں جھوڑ لیں اور یہاں سے جب سلائی شروع کرنی ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ کنٹراس آپ نے اپنے صاحب سے کنٹراس بیس کال لے جو اچھا لگے تو کنٹراس زیادہ چوڑا بھی نہیں رکھنا ہم نے بلکل بری کنٹراس رکھنا ہے اور ڈیزائن خوبصورت لگے زیادہ آور رکھنے کا فائدہ نہیں ہے اور ڈیزائن میں خوبصورتی بھی نہیں آتی اس طریقے سے ہم نے ایک ہی سلائی میں پلیٹیں بھی لگا لیں نہیں ہے اور کنٹراس جو آؤٹ ڈینم لگا رہے ہیں کنٹراس پیس کی وہ بھی ایک ہی سلائی میں ہم مکمل کر لیں گے تو اتنا سا ہمارا یہ پلیٹوں والا ڈیزائن کا کام ہے یہ آگیا آپ نوٹ کر لیں تو نیچے جو ہمارے پلیٹ ہم نے اس طریقے سے فولڈ کیا ہوا ہے وہ ان پلیٹوں کی چھوڑائی کے حساب سے ہم نے اس کو نیچے سے تیہ لگا کے اتنا ہی تیار کیا ہوا ہے آپ کو لگا کے بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ تقریباً پانچ پانچ پلیٹ ہیں تو آپ نے بھی اتنی پلیٹ رکھنا ہے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی یہ جو مگزی آئی ہے آپ نے اس کی لئے زیادہ رکھ رہی ہے تاکہ جو نیچے پلیٹ آئیں گے ان کے بھی نیچے یہی آجائے اس کے سیٹ پہ بھی یہی کنٹراس بھی آجائے گا اور نیچے کے لئے الگ ہم نے کنٹراس رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اتنی چڑی اس کی مکمل کر کے نیچے سے کپڑا کو فولڈ کر لینا ہے یہ نیچے پلیٹ آئے یہ پلیٹ میچے آئیں گے سیٹوں والے سیٹوں پہ جائیں گے تو اس طریقے سے یہ جو یہ دیکھیں یہ آپ نے ایسے کرنا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو اوپر والے پلیٹ درمیان میں اس کو سیٹ کر کے کنارے کے سلیل دا لیں گے پلیٹوں کو اوپر بڑا زبردست ڈیزائن ہے جب مکمل ہوگا تو آپ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو پیارا لگے گا تو اس طریقے سے یہ دیکھیں نیچے والے جو کنٹراس مغزی ہے وہ الگ ہے سیٹوں والے الگ ہے اور نیچے والے الگ ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو سیٹ کر لینا ہے اور یہ بھی آپ چیک کرتے رہے ساتھ ساتھ کہ ہمارا ڈیزائن ٹیڑا میڑا نہ ہو بلکل سیدھا ہو تو کنٹراس جو میں نے چوائس کیا وہ امید ہے کہ وہ بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا کہ سبردست لگ رہا ہے تو اب یہ جو مغزی ہے اب اس کے ساتھ ہم نے دوسری مغزی ٹیچ کرنی ہے سیٹ والی سیڈ والی مغزی جب ہم ٹیچ کریں گے تو وہ سلئی ہم نے باہر نکال لینی ہے اور اس کے بعد یہ جو نیچے سلئی ہماری بھی پلیٹوں والی ابھی باقی رہ جائے گی وہ ہم بعد میں لگا لیں گے یہ والی سلئی دوستو اگر ڈیزائن اچھا لگتا ہے تو آپ نے دوستوں کو لازمی شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس طرح کے پیرے پیرے ڈیزائن بنا سکیں اور اس کو ڈیزائن بنانے میں آسانی ہیں ان لوگوں کو تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لائک کر دیا کریں تو اس طریقے سے دوستو ہم نے یہ مکمل مغزی لیچے رکھ کے سیٹ ایک ساپس لیول پر کے ہم نے یہ لگا لینی ہے اور اس کی خوبصورتی ڈیزائن کی انگید ہے کہ آپ کو کافی حد تک نظر آگئے ہوگی اس لئے ہم بعد میں لگا لیں گے ابھی یہ مغزی کی پلی لگانے کے بعد پھر ہم وہ قرارے کے سلی لگائیں گے اس کے بعد ہم نے بلڈے اور پٹی لگا لینی ہے تو یہ دیکھیں تو اب یہ سلی ہم نے اس کو سیٹ کر کے کنارے کے سلی ہم نے لگا لینی ہے تو پلیٹ بھی ہمارے ایک لیول کے ہوئے ہیں برابر آیا ہیں سارے اور جب رس طریقے سے ہمارے یہ پلیٹ ڈلے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے آپ بھی یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں دوستو زبردست ہمارا یہ سامنا پیار ہو گیا ہے پلیٹوں والا تو اب ہم نے درمیان میں اس کے پٹی لگا لینی ہے تو پٹی لگانے کے بعد بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈیزائن کی خوبصورتی اور یہ دیکھیں ہمارا زبردست ڈیزائن آج کا مکمل ہوتا ہے دوستو اسے کے ساتھ مجھے یاد دیں دعاوں میں یاد رکھنا دوستو اگلی بھی ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ